کرونا وائرس کے سبب ایک طرف تو جہاں سیاسی تلخیوں میں کمی دکھائی دی تو وہیں کچھ تجاویز مختلف سینئر سیاسی شخصیات کے جانب سے حکومت کو پیش کی گئی بیرو چیف کراچی نوید عباس کی ایمکم بحالی کمیٹی کے سربراہ فروغ ستار سے کیا بات جیت ہوئی آئی آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے جو ملک کے شہری ہیں میری بہنیں میرے بھائی میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہماری قومی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جنگ ہمیں لڑنی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے نہیں کسی میدان میں جا کے جنگ نہیں لڑنی یہ گھر میں پابند ہو کے ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ کرکٹ ہم بعد میں کھیل لیں گے شغل مستی کسی اور وقت کر لیں گے یہ وقت گھر پر بیٹھنے کا ہے خود بھی محفوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محفوظ بنائیں اور کرونا سے لڑنے کا اور اس جنگ کو جیتنے کا جو میدان ہے وہ گھر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے اور اپنی قوم کو مایوسی میں جانے سے بچانے کے لیے امغوات کی شرح اور جو روزانہ کیسز آ رہے ہیں اس کی شرح کو کم سے کم رکھنے کے لیے اپنی انفرادی ذمہ داری کو پورا کریں گے ہماری انفرادی بچت ہی ہماری اجتماعی بچت ہے پاکستان زندہ بات کرونا مردہ بات موسیقی